بسم اللہ الرحمن الرحیم محمدہ وعالی محمدن کما بار اکتالہ ابراہیمہ وعالی ابراہیمہ انہاں کا حمید و مجید اسلام علیکم and welcome to the youtube channel of rockil academy rockians کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوئی class 2 آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر اور یہ ہے آپ کا اردو کی ویڈیو کا لیسن بچوں آپ کو جیسے کہ class 2 اپنے سامنے اردو کی کتاب گیندہ پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے پچھلے سبق میں نئے الفاظ پڑھے تھے نات کے میں آپ کی اردو کی کتاب آپ کے سامنے کھول رہی ہوں اور آپ کی کتاب پر سے میں نکال رہی ہوں صفحہ نمبر دو تا تین جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس پر آپ کی نظم نات لکھی ہوئی ہے بچوں میں نے آپ کو پچھلے سبق میں نئے الفاظ پڑھائی تھی نظم نات کے آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ جو بھی ہم نئے سبق شروع کرتے ہیں تو ہم لوگ سب سے پہلے نئے الفاظ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے نئے الفاظ آپ کو اپنی کاؤپیوں پر لکھوائے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ بلندخانی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں تو ریڈنگ بھی شروع کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر آپ کا پریویو لوں گی آپ کو جائزہ لوں گی کہ آپ کو نئے الفاظ میں نے کون کون سے لکھوائے تھے نئے الفاظ جو ہم لوگوں نے لکھے تھے ان میں سب سے پہلا تھا ہمارے پاس باتیں مثال یہ دو الفاظ تھے باتیں مثال اس کے بعد لفظ تھے ہمارے پاس پہنتے پھٹتے پہنتے پھٹتے ستھرے مہکتے ستھرے مہکتے یہ الفاظ اس لئے میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں کہ ہم نے یہ نئے الفاظ کیے تھے اور یہ ہم نے کوپیوں پر لکھے تھے نیکی سنت نیکی سنت مسکراتے سادہ مسکراتے سادہ ہاں جی کلاس ٹو یہ آپ کو دس نئے الفاظ کروائے گئے تھے جو ابھی میں نے آپ کو دوبارہ ریپیٹ کروا دی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کام بہت اچھی طرح سے اپنی کاپیوں میں لکھا ہوا ہوگا اور ان کی پریکٹس بھی آپ نے خوب اچھی طرح سے کی ہوگی تاکہ آپ ان کو زبانی لکھنے کے قابل ہو سکیں اور میں نے آپ کو ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے نئے الفاظ کو اپنی کتاب پر انڈر لائن کرنا ہے آپ کی کتاب پر نظمنات کے اندر یہ جو نئے الفاظ ہیں آپ نے ان کو خطکشید بھی کرنا ہے جیسے کہ یہ آپ کے سامنے لیٹ پینسل میں نے رکھو یہ کچھی پینسل آپ بھی سب سے پہلے کچھی پینسل اپنی ہاتھ میں لے لیں اپنی کتابیں کھولیں اور جس دن اور تاریخ کی یہ ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی آپ نے وہی ڈے اینڈ دن اور تاریخ یہاں پر سکیل کے ساتھ لائن لگا کہ اس کو یہاں پر اچھی طرح سے لکھنے دن اور تاریخ یہاں آپ صفحے کی اوپر لکھیں گے اور یہ آپ نے لازمی لکھنے اب بچوں میں نظمنات کی بلند خانی کی طرف آتی ہوں یہ بک میں آپ کے پلوز کر کے رکھ رہی ہوں بچوں جیسے کہ آپ نے سابقہ نظم پڑی تھی حمد حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف پیان کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا تو نظمنات جیسے کہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ نات میں ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں بتائیں گے ٹھیک ہے نات ان کی شان میں بیان کی جاتی ہے ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نات بیان کی جاتی ہے تو بچوں اس کی بلند خانی میں آپ کے سامنے شروع کر رہی ہوں اور آپ کے سامنے آپ کو میں بتاؤں گی کہ آپ کو نئے الفاظ انڈر لائن بھی جو کرنے ہیں علیہ وآلہ وسلم کی باتیں پڑھیں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس نظمنات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں پڑھیں گے ان جیسے ہی کام کریں کہ آپ ان کی باتیں پڑھ رہے اور ان جیسے ہی کام کرنے کی کوشش کریں جو جو کام انہوں نے ہمیں کرنا سکھائے ہیں اور بتائیں ہیں ہمارے لیے ہیں وہ مثال ہمارے لیے ہیں وہ مثال مثال کا معنی ہوتا ہے نمونہ ایک ایگزیمپل کے ہمارے لیے ایسی ایگزیمپل ہیں جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اور جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے انسانوں کا ہے وہ کامال کہ وہ ایک ایسے انسان ہیں جن کے اندر تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے رہتے ہمیشہ صاف اور سترے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صاف اور سترے رہتے تھے ہر دم مسکراتے ہر دم مہکتے وہ ہر دم مسکراتے رہتے تھے ہر وقت مسکراتے رہتے تھے اور ہر وقت ان کے پاس سے خوشبو آتی رہتی تھی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے جب آپ کو ان کی سنتیں بتائی جا رہے ہیں کہ وہ کیا کیا کام کرتے تھے کیسے کرتے تھے اور آپ نے بھی ان پر عمل کرنا ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رائٹ ہینڈ سے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے آپ کو بھی گھر پر پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچوں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے آپ نے اور کھانا بھی سادہ کھاتے ہیں مطلب ان کی خوراک بہت سادہ ہوتی تھی سادہ سے کپڑے وہ پہنتے اور وہ جو ڈریس پہنتے تھے جو کپڑے پہنتے تھے وہ بہت سادہ ہوتے تھے اپنے کام خود کیا کرتے اور وہ اپنے تمام کام خود کرتے تھے کبھی انہوں نے کسی دوسرے کو نہیں کہا تھا کہ یہ میرا کام کر دو ایسے کر دو وہ تمام کام اپنے خود کرتے تھے ٹھیک ہے بچوں پیار و محبت سے پیش آتے وہ ہر ایک کے ساتھ چاہے وہ کچھ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے چاہے مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے وہ سب کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتے تھے اچھا سلوک کرتے تھے غور سے سنتے پیار سے کہتے وہ تمام لوگوں کی باتیں بہت غور سے سنتے تھے بہت دھیان سے سنتے تھے اور جو بھی بات انہوں نے کسی کو سمجھانی ہوتی تھی اس کو وہ پیار سے سمجھاتے تھے نیکی کی باتیں ہی کرتے اور وہ تمام نیکی کی باتیں ہی لوگوں کو بتاتے گھور سے سنتے پیار سے کہتے گھور سے سنتے پیار سے کہتے وہ تمام باتیں گھور سے سنتے تھے اور پیار سے پھر سمجھاتے تھے نیکی کی باتیں ہی کرتے اور وہ ہمیشہ نیکی کی باتیں ہی کرتے تھے نیک احکام کرنے کی لوگوں کو بتاتے تھے ٹھیک ہے کبھی کسی کا دل نہ دکھاتے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے ساتھ ایسا برا سلوک نہیں کرتے تھے کسی کا دل دکھانے کا وہ کبھی بھی نہیں سوچتے تھے آو ہم یہ اہد کریں اب آپ بچوں سے تمام بات یہ کہی جا رہی ہے کہ آو بچوں ہم یہ اہد کریں اہد کہتے ہیں وعدہ کرنے کو اب آپ سے یہ اہد دیا جا رہا ہے اور یہ اہد کون لے رہا ہے جو اس نظم کا شاعر ہے جس نے یہ نظم آپ کے لیے لکھی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آو ہم یہ اہد کریں کہ آئیں بچوں ہم یہ وعدہ کرتے ہیں سنت پر اب عمل کریں کہ اوپر نظم میں آپ کو جو حضور صلی اللہ سلم کی باتیں بتائی گئیں جو ان کے عمل بتائی گئیں طریقہ کار بتائی گئیں کہ ہم بھی ان سب پر عمل کر کے ان کی سنت پر ان کے بتائی کے کاموں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت آسان اور سیدھا بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ نظم میں نے ایکسپلین کی ہے وضاحت کر دی ہے اب میں اس کتاب کو نیچے رکھ کے ایک دفعہ پھر آپ کو اس کی بلند خانی کرواری ہوں جیسے جیسے میں بلند خانی کرواؤں گی آپ نے اس کو بار بار خود بھی گھر پہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے پہلے میں نے آپ کو یہ سمجھا یہ ساتھ ساتھ لیکن اب میں تسلسل کے ساتھ اس کی بلند خانی آپ کے سامنے کر رہی ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں پڑھیں ان جیسے ہی کام کریں ہمارے لیے ہیں وہ مثال لفظ مثال کو انڈرلائن کر لیں انسانوں کا ہیں وہ کمال رہتے ہمیشہ صاف اور ستھرے ہر دم مسکراتے ہر دم مہکتے لفظ ستھرے کو بھی انڈرلائن کریں اور مہکتے کو بھی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے اور کھانا بھی سادہ کھاتے سادہ کو بھی انڈرلائن کریں سادہ سے کپڑے وہ پہنتے پہنتے کو بھی انڈرلائن کریں اپنے کام خود کیا کرتے پیار و محبت سے پیش آتے غور سے سنتے پیار سے کہتے نیکی کی باتیں ہی کرتے نیکی کو انڈرلائن کریں کبھی کسی کا دل نہ دکھاتے آؤ ہم یہ اہد کریں لفظ اہد کو بھی انڈرلائن کریں سنت پر اب عمل کریں لفظ سنت کو بھی انڈرلائن کر لیں جو الفاظ آپ کے اگر ادھر انڈرلائن کروانے سے میرے سے رہ گئے ہیں آپ ان کو خود اپنی کیاپی برس دیکھ کر کتاب پر انڈرلائن کر لیجی کر ٹھیک ہے بچوں اور آپ نے دن اور تاریخ لازمی ادھر یہاں پر لکھنی ہے اور دن اور تاریخ آپ نے وہ لکھنی ہے جو دن اور تاریخ آپ کی ویڈیو اپلوڈن ہونے کی ہوگی سمجھا رہی ہے سارے بچوں کو میری بات آپ کو میں نے نظم نات کی بلند خانی کروا دی مختصرا اس کی آپ کو میں نے تشریح بھی کر کے بتا دی ہے کہ اس میں آپ کو کیا بات سمجھانے کے لئے کہے گئی ہے بچوں بلند خانی کے بعد ہم آئیں گے الفاظ معنی کی طرف الفاظ معنی میں نے آپ کو کچھ اس کی کروانے ہیں آپ ہم کتاب کو رکھیں گے سائٹ پر آپ لوگوں نے پک کیا کرنے اپنی کوپیاں کھول کے سامنے رکھیں مارجن لائن لگا سکیل کے ساتھ اچھی طرح سے ٹھیک ہے آپ کے پاس کچھی پینسل ہونی چاہیے لیٹ پینسل ریزر ہونا چاہیے ربڑ اور شاپنر ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اپنی کوپیاں کھولیں آپ لوگ آپ کے سامنے یہ میں نے وائٹ بورڈ یہاں پر رکھ دی ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ دن اور تاریخ نہیں لکھئی کلاس ٹو دھیان سے میری بات آپ نے سننی ہے یہاں پر میں نے دن اور تاریخ نہیں لکھی ہوئی ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ وہ دن اور تاریخ لکھنی ہے اور لیٹ پینسل کے ساتھ لکھنی ہے جو آپ کی ویڈیو اپلوڈیڈ ہونے کی دن اور تاریخ ہوگی ٹھیک ہے دن اور تاریخ جماعت کا کام یہاں پہ اس کا بھی آپ کی نظم نات کا کوئی یونٹ نمبر نہیں ہے یونٹ نمبر جب ہمارا ایڈ ہوگا میں آپ کو یہاں پر لکھنا بتا دوں گی نیچے والی لائن پر آپ نے صرف آنا ہے اور وہاں پر لکھنا ہے صفحہ نمبر دو تا تین یہ آپ کا صفحہ نمبر دو تا تین وہ ہے جو آپ کی کتاب پر ٹھیک ہے انوان ہے نات واوین اور نات لکھ کے جہاں پر انوان ختم ہو رہا ہے وہاں بھی واوین لگانی ہے پھر آپ نے نیچے لائن پر آ جانا ہے الفاظ مانی ٹھیک ہے بچوں پانچ الفاظ ہمارے پاس سب سے پہلا یہاں پر لفظ میں نے لکھا ہوا ہے مثال نمبر دو پر لفظ ہے مہکتے نمبر تین پر لفظ ہے اہد نمبر چار ہر دم نمبر پانچ گور امید کرتی ہو کہ آپ کو یہ الفاظ بہت کلیر نظر آ رہے ہوں گے لفظ مثال لفظ مثال کا مانی ہے نمونہ ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی ہے نا نمونہ یہ لفظ مثال کا مانی ہے نمونہ مہکتے مہکتے خوشبو دیتے مہکتے کا مانی ہے خوشبو دیتے خوشبو دیتے دال یہ دیتے بڑیتے خوشبو دیتے اہد اہد کا میں نے آپ کو بلند خانی کے دوران بھی مانی بتایا ہے اہد وعدہ واؤ آئین دال اور یہ گول ہے وعدہ ٹھیک ہے ہر دم ہر وقت ہر دم کا مانی ہے ہر وقت ہر وقت ہر دم ہر وقت غور دھیان آپ کو ٹیچر کہتی ہے کہ میری بات غور سے سنے اس کا مطلب ہوتا ہے دھیان سے سنے غور کا مانی ہوتا ہے دھیان یہ دو آنکھوں والی ہے یہاں پہ ڈلنی ہے کنڈے والی ہے نہ لگا دے نہ آتی والی ٹھیک ہے دھیان یہ آپ کے سامنے میں نے معنی لکھ دیئے ہیں اور یہ میں نے دو کلر یوز کی ہیں تاکہ آپ کو الفاظ الگ سے پتا چلتے رہے ہیں اور ان کے معنی الگ سے آپ کو پتا چلتے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے سامنے میں ان کو پھر ریپیٹ کریں ایک دفعہ پہلا لفظ تھا مثال جس کا معنی ہے نمونہ دوسرا لفظ تھا مہکتے معنی ہے خوشبو دیتے اہد وعدہ ہر دم ہر وقت غور دھیان یہ کام آپ نے نیٹ اینڈ کلین اپنی کوپیوں پر کرنے بہت صاف سترا کرنے اور ان الفاظ معنی کو بہت اچھی طرح سے صد آپ کو کیا ہے کہ جو آپ نظم پڑھ رہے ہیں ان میں کچھ الفاظ کہ ہمیں معنی سمجھ نہیں آتے جب معنی سمجھ نہیں آتے تو ہمیں اس پورے جملے کا مطلب ہی سمجھ نہیں آتا آپ کو جب یہ الفاظ معنی کلیر ہو جائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے کیا اصل بات ہمیں اس جملے میں بتائی گئی ہے ٹھیک ہے بچوں میں نے آپ کو سب سے پہلے نظمنات کی بلند خانی آج کروائی ہے نظمنات کی بلند خانی کتاب آپ کے سامنے پھر میں کھول کے ایک دفعہ آپ کو بتا رہی ہوں صفحہ نمبر دو پر نظمنات کی بلند خانی آپ کو کروائی گئی ہے اس کے مشکی سوالات انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو میں میں آپ کو کرواؤں گی اور ساتھ ہی میں نے آپ کو الفاظ معنی یہ لکھوائی ہیں یہ الفاظ معنی بچوں آپ نے اپنی کاپیوں پر لکھنے ہیں بہت نیٹ انڈ کلین صاف ستھرے اور دھیان سے کام کرنے اور کوشش کرنی ہے کہ بار بار ریزر یوز نہ کریں لیڈ پینسل سے اپنے کام لکھنے دن اور تاریخ آپ نے اپلوڈڈ ویڈیو کی لگانی ہے جس دن اور تاریخ کی ویڈیو آپ دیکھیں گے آپ نے وہی دن اور تاریخ یہاں پر لگانی ہے سمجھ رہے ہیں سارے بچے میری بات اچھی طرح سے دوبارہ آپ کے سامنے میں ایک تفاہ پھر ریپیٹ کر رہی ہوں مثال کا معنی ہوتا ہے نمونہ ایگزیمپل ٹھیک ہے انگلش میں مہکتے خوشبو دیتے اہد وعدہ جس کو آپ بولتے ہیں میں صد پرومیس کریں ہر دم ہر وقت غور دہان یہاں تک آپ کو سارا یہ سمجھ آ گیا ساری یہ باتیں آپ لوگوں نے نظمنات کی بلند خانی بہت اچھی طرح سے کتاب پرسے کرنی ہے کوپیوں پر لکھنے اور ان کو یاد کرنے اور جو آپ کو نئے الفاظ بھی لکھوائے گئے تھے اس نظم کے ان کی آپ نے بار بار رائٹنگ پریکٹس کرنی ہے کلاس ٹو آپ میری بات دیان سے سنیں اور آپ اس غلط فہمی میں نہیں رہیں گے کہ آپ کا یہ کام چیک نہیں ہوگا انشاءاللہ جب بھی سکول کھلیں گے آپ کا یہ کام چیک بھی ہوگا اور آپ کے پراپر ٹیسٹ بھی ہوں گے یہ بات اچھی طرح سے اپنے ذہن میں آپ لوگ تمام بچے بٹھا لیں اوکے کلاس ٹو اس کے ساتھ ہی آپ لوگ مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر دوبارہ ملیں گے ٹیک کیر اللہ حافظ